اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے موجزوں میں سے دو موجزوں کے بارے میں بتایا جائے گا تو پہلا موجزہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس طرح ازدہا بن گیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک ملہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا اور اس ملہ کے ازدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا ایک طرف جادوگروں کا حجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے جادوگروں نے فرعون کی عزت قسم کھا کر اپنے جادو کی لاتھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاتھیاں اور رسیاں سام بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھونکاریں مار کر دوڑنے لگے اور پورا مجمع ہوف و حراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھومانڈ میں اور غرور کے نشاہ میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسررت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاتھی کو ان سامپوں کے حجوم میں ڈال دیا تو یہ لاتھی ایک بہت بڑا اور نہائیت حیبتناک ازدہا بن کر جادوگروں کے تمام سامپوں کو نگل گیا یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اطراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یعنی ہم سب حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور دوسرا موجزہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنے اعصا سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے چشمیں جاری کر دیئے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم امالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حطرات سے اتمنان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم امالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں چنانچہ آپ چھ لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم امالکہ کا ایسا ہوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے مو پھیر لیا اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ چالیس برس تک میدان تیا میں بھٹکتے اور گھومتے پھیرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیا میں تشریف فرما تھے جب بنی اسرائیل اس بے آبو گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا آسا مار دیا تو اس پتھر میں بارہ چشمیں پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے بارہ ہاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے چالیس برستہ کی یہ سلسلہ جاری رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا